سبحان اللہ وآبہ حمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد النبی علمی وآلہ علی وآلہ وسلم تسلیمہ یہ والا دیسٹ آپ پر یہ والا بٹن سپیلنگ اینڈ گرائمر ہے اور ٹولز کے اندر یہ والا یہاں سے بٹن یہ آپشن یہاں سے ایکسیس کیا جا سکتے ہیں اگر آپ اسے کی بورٹ سے ایکسیس کرنا چاہیں تو کی بورٹ سے آپ نے ایف سیون کرنا ہے اس کا سپیلنگ اینڈ گرائمر کا آپشن یہ ہے کہ جو فائل ہم تیار کرتے ہیں اب میں نے کی بورٹ سے ایف سیون کو پریس کیا ہے تو یہ اس نے سپیلنگ اینڈ گرائمر کو چیک کر کے بتایا ہے کہ جو میں نے یہ فائل بنائی ہے اس میں سپیلنگ اینڈ گرائمر کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر میں اس کو منیو بار سے یعنی ٹول میں جا کے سپیلنگ اینڈ گرائمر کو کلک کرتا ہوں تو یہ آپشن دوبارہ یہی دے رہا ہے اسی طرح یہ والا بٹن یا یہ والا کام میں سٹینڈرڈ بار سے بھی لے سکتا ہوں تو سپیلنگ اینڈ گرائمر کیا کرتی ہے جو فائل بنائی جاتی ہے اس میں سپیلنگ اینڈ گرائمر کی غلطی کو دور کرتی ہے اس کا ایک اور آپشن ہے اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے اگر کچھ آپ اس میں مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی اے بی سی یہ کسی کا نام نہیں ہے اب میں اس کو کیسے ایپلیمنٹ کر سکتا اگر میں کی بورڈ سے ایپلیمنٹ کو دباؤں گا تو یہ آپشن آ جاتا ہے اگر میں اس کو بہت سے دباتا ہوں پھر بھی یہ ہی آپشن آ رہا ہے اگر میں اس کو اے بی سی سے یہاں سے کلک کر رہا پھر بھی یہ ہی آپشن آ رہا ہے یہاں پر اگنور ون سے مراد ہے اسے چھوڑ دو اگنور ون سے مراد ہے اس جیسے اس ڈاکومنٹ کے اندر جتنے بھی ہیں ان کو بھی چھوڑ دو اے ایڈیٹو ڈکشنی یہ جو میرے اے کمپوٹر کے اندر مائکرو سار ورڈ انسٹال ہے اس کی ڈکشنی کے اندر یہ ورڈ ایڈنٹیفائی نہیں ہے اگر میں اے ایڈیٹو ڈکشنی کر دوں گا تو اس سے مراد یہ ہے اس والے ورڈ کو اس کمپوٹر کی ڈکشنی میں ایڈ کر دے گا دوبارہ اس کے نیچے لائن نہیں لگائے گا چینج سے مراد یہ ہے کہ یہاں اے بی سی دی کی بجائے آپ ابیٹ سے چینج کرنے ابیٹ سے چینج کرنے بیٹ سے چینج کرنے چینج آل سے مراد یہ ہے اس طرح کہ جتنے ورڈز پورے ڈاکومنٹ میں ہوں گے چونکہ یہ اے کی ہے تو ان سب کو بگل دیں آٹو کریکٹ سے مراد ہے خود اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو یہ بیلٹ ان فنکشن ہے جی بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا اللہ حافظ